مزید مزے مزے کی ریسیپیز سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پہ چکن لیا ہے چکن میں نے بونلس لگن تھائے کا میٹ یوز کر رہی ہوں ایک کلو چکن ہے تھائے کا اور لگ کا بونلس میں نے چکن یوز کیا ہے اگر آپ چاہیں چکن بریسٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے چکن تھائے کا جو میٹ ہوتا ہے یہ ٹینڈر ہوتا ہے جوسی ہوتا ہے میں نے اس کو چکن تھائے میں بھی بنا کے دیکھا ہے چکن بریسٹ میں بھی بنا کے دیکھا ہے تو میرے حساب سے چکن تھائے کا ریزلٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے ٹینڈر ہے جوسی ہے مزے کا زیادہ لگتا ہے لیکن اپنی اپنی پسند ہے آپ کے اپنی مرضی ہے تو یہاں پہ میں نے ویڈیو بنایا ہے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں اس کو کیسے کٹنا ہے کیونکہ بریسٹ کے جو پیسیز ہیں وہ سیدھے سیدھے کٹنی ہوتے ہیں کیوبز میں اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے یہاں پہ ہم لوگ کیونکہ لگن تھائے کا میٹ یوز کر رہے ہیں تو یہ انیون پیسیز ہوتے ہیں کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے تو بس آپ اس کو کٹ لیجئے اپنے ہی ساپ سے اور چلیں میری نیشن کرتے ہیں میری نیشن کے لیے یہاں پہ میں نے چار کھانے کے چمچ دہی نہیں لیا لیکن اچھے ہاتھ سے میں نے بھر کے لیا اور گارہ دہی نہیں ہے میرے پاس پانی والا دہی نہیں ہے ایک کھانے کا چمچ ٹومیٹو کیچپ یا ٹومیٹو پیسٹ آدھی چاہے کا چمچ پیپری کا پاوڈر آدھی چاہے کا چمچ کالی مرچوں کا پاوڈر آدھی چاہے کا چمچ چلی فلیک ایک چاہے کا چمچ زیرا پاوڈر نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیے گا اور یہاں پہ دار چینی کا پاوڈر ڈالیں گے ایک چھٹکی لہسن پیسٹ ایک کھانے کا چمچ زیتون کا تیل ایک کھانے کا چمچ سر کا ایک کھانے کا چمچ لیمن جوز ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ اچھا لیمو کا رسٹ جو ہے وہ آپ نے کوشش کرنی کہ تازہ لیمو استعمال کریں اور لہسن کا پیسٹ بھی کوشش کریں کہ تازہ کوٹ کے ڈالیں میرے پاس فروزن تھا فروزن بھی ٹھیک ہے لیکن جو پہلے سے پیسٹ بنا کے رکھتے ہیں وہ کوشش کریں کہ مت ڈالیے گا اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے اچھا ان تمام مسالوں کا کمبینیشن اتنا مزدک ہے کہ جب آپ اس کو مکس کریں گے تو بری پیاری سی خوشبو آئے گی اور سپیشلی اس کے اندر جو دارشنی کا پاورڈر ڈالانا ہم نے اور زیتون کا تیل لیمو کا رسٹ بہت اچھا ایک کمبینیشن بن گیا ہے یہاں پہ جو چکن کے پیسز ہم لوگ انہیں کٹ کے رکھے تھے وہ اس کے اندر ڈالیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے کوٹنگ ہو گئی ہے چکن کے پیسز پہ میک شور کے تمام پیسز پہ اچھی طرح سے کوٹنگ ہو جائے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کور کر کے اگر تو سرتی ہے تو باہر ہی چھوڑ دیں گرمی ہے تو آپ پھر اس کو فریج میں رکھ دیں چار گھنٹے کم سے کم ساری رات رکھیں گے تو بیس ریزلٹ آئے گا کوشش کریں کہ رات میں بنا کے رکھ لیں بہترین ریزلٹ آئے گا ایک تو مزے کے زیادہ لگیں گے دوسرا جلدی پک پی جائیں گے لیکن فیلحال میں نے یہاں پہ چار گھنٹے کا ٹائم دیا تھا اس کو چار گھنٹے کا ریسٹ دیا اس کے بعد میں نے اس کو فریج سے نکال لے اور سیہوں پہ لگا لیں گے اچھا یہاں پہ آپ گوھر سے دیکھئے گا کیونکہ میں نے پہلے بھی منشن کیا چکن بریسٹ کے جو پیسیز ہوتے ہیں وہ ایک جیسے کیوبز ہوتے ہیں تو وہ آرام سے ہی سیخ میں لگ جاتے ہیں یہ انیون پیسیز ہیں کہیں سے بوٹی بڑی ہے کہیں سے چھوٹی یہ دیکھیں تو پہلے ہاتھ میں پکریں ایک شیپ دیں اور پھر سیخ میں لگائیں گے اس کو اس طرح سے ایک شیپ میں آپ پیسیز لگائیں گے تو کباب سیخ کی اوپر بڑے پیارے لگیں گے ایک جیسے لگیں گے اگر ایک پیس چھوٹا ہے دوسرا پیس بڑا ہے تو پکنے میں بھی مشکل ہوگی اور پھر کباب اچھے بھی نہیں لگیں گے آپ ابھی دیکھیں گے جب میں سارے پیسیز لگا لوں گی تو یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ایک ہی لائن میں آ رہے ہیں تمام پیسیز کیونکہ میں نے ہاتھ میں پکڑ کے شیپ دیا اور پھر سیخ میں لگائے تو ما شاء اللہ سے یہ دیکھیں پیارے سے ہمارے کباب تیار ہو گئے ہیں ایک کلو چکن میں چار کباب بنے تھے لیکن آپ کی مرضی ہے آپ کم پیسیز لگانا چاہتے ہیں زیادہ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ پر ریپینٹ کرتے ہیں تووے پہ بنا رہے ہیں تو تووے کو گریس کریں گے تقریباً ایک کھانے کا چمچ میں نے یہاں پہ زتون کا تیل لیا تووہ گریس کر لیں گے میں سب کی آسانی کے لئے تووے پہ بنا رہی ہوں اگر آپ اس کو گریل کر سکتے ہیں تو گریل کر کے کھائیں تو کیا ہی مزہ ہے بہت ہی مزہ آئے گا گریل کا آپ کو بتا ہے ایک الگی مزہ آتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر وقت گریل آویلیبل ہو تو اس وجہ سے آسانی کر رہے ہیں گر پہ بنا رہے ہیں یہاں پہ میں اس کو میڈیم ہیٹ پہ پکاؤں گے کیوں کیونکہ اس میں دہی ڈالا ہوئے تو دہی میں آپ دیکھیں اچھا ہاسا پانی نکر ہے میڈیم ہیٹ پہ میں اس کو تمام سائیڈوں سے پکا لوں گی جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اگر آپ نے اس کو لو ہیٹ پہ پکایا اوپر اوپر سے پک جائیں گے اندر سے کچھے رہ جائیں گے ہیٹ اندر تک جائے گی ہی نہیں تو پکے گا کیسے اچھا میں نے اس کو تمام سائیڈوں سے پکا لیا کلر چینج ہو گیا ہیٹ میں نے کم کر دیا آپ دیکھیں دہی کا پانی بھی جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا اب آپ اس کا دیکھیں جوسیز دیکھ رہے ہیں ڈرائی نہیں ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی جوسی کباب بنے ہیں میں نے ہلکی ہلکی سی اس کی اوپر برش کی ہے اس سے کیا ہوگا کہ کباب جو ہیں وہ جوسی رہیں گے لیکن آپ نے اس کو لگانے کے بعد بہت زیادہ اوورکک نہیں کرنا ہلکا ہلکا سا پکا لیں گے تاکہ یہ جو امیرینیشن اس کی اوپر لگا یا دہی لگا یا اس کا کچھا پن ہتم ہو جائیں کباب جوسی بھی رہیں گے اور شائنی بھی رہیں گے اور بہت ہی مزے کے بھی لگیں گے یہ کباب کی ریسیپی میں آلیڈی شیئر کر چکی ماشاءاللہ سے 2.5 ملین پلس اس کی پر ویوز ہیں اور پہت سائے لوگ اس کو ٹرائے کر چکی ہیں سوچ تیار کریں گے یہاں پہ آدھا کپ میو نیز یا مایو نیز جو بھی آپ کہتے ہیں دو کھانے کے چمل سرکہ آدھی چھٹکی کے برابر لہسن کا پاورر اور ایک چھٹکی کالی مرچیں آپ اسمبلنگ کرتے ہیں یہاں پہ لواش پریڈ آپ کو جو ٹرکیش پریڈ ہے مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں نے یہ روٹی کا استعمال کیا ہے لواش پریڈ روٹی ایک ہی چیز ہے روٹی گھر کے آٹے سے بنی ہیں اس میں میدے کا استعمال بلکل نہیں کیا آٹا نمک پانی ڈال کے جیسے گھر پہ روٹی بناتے ہیں ویسی بنائی لیٹس ڈالی پیاس ڈالے ٹیمارٹر ڈالے سمک ڈالا اور جو سوس تیار کی تھی وہ ڈال کے تھوڑی سی چلی سوس یا ہارٹ سوس جو بھی آپ کو پسند ہیں ڈالیں نہیں پسند تو نہ ڈالیں اب یہاں پہ آپ کی اپنی مرضی ہے یہ میرا سٹائل ایش شوارمہ بنانے کا جس طریقے سے میں پسند کرتی ہوں لیکن آپ نے اس کو ویسے ہی بنانا جیسے آپ پسند کرتے ہیں اپنی مرضی سے آپ نے اس کو بنانا ہے اچھا ایک چیز مینجن کروں گی کہ جن لوگوں کو عربی شوارمہ پسند ہے وہ لوگ بھی اس رسیپی کو ایک دفعہ ضرور ڈالائے کریں مزہ آجے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ تو میں اس کو دو طریقوں سے بناوں گی ایک تو آپ اس طرح سے اس کا کباب رول بنا سکتے ہیں بس سلائٹ کیا اور رول بنا دیا یہ دیکھیں مزے دار قسم کا کوئی پیٹا برڈ نہیں بنانی کوئی کچھ نہیں بنانا گھر پہ روٹی کے لیے آٹا گوندہ ہوتا ہم لوگوں نے روٹیاں پکائیں اور مزددار قسم کے کباب رول بنائیں آپ چلیں اب اسے شوارمہ بھی بنائیں گے شوارمہ کے لیے ظاہری بات چکن کے پیسے تھوڑے سے چھوٹی ہوں گے میں اس کو کٹ کر لوں گی جیسے آپ دیکھتے ہیں شوارمہ چکن کو شیف کرتے ہیں مشین کے ساتھ باریک باریک سی لیئرز کٹ تو ہم یہاں پہ گھر پہ ہی اس کو باریک باریک میں کٹ لوں گی یہ دیکھیں اندر تک پکے ہوئے ہیں دہی نے پانی چھوڑا تھا دہی کے پانی میں ہی اندر تک بکے ہیں دوسرا یہ کہ آپ اس کو میرینیشن کی ٹائمنگ اچھی ہوگی تو پھر پکنے میں آسانی ہوگی کوشش کریں ساری راز رکھ لیں زیادہ مزے کے بنیں گے تو یہ دیکھیں آپ صحیح شوارمہ جو کہتے ہیں جس کو وہ تیار کریں گے اور شوارمہ کھانے کا مزہ کو ٹرائے کی ہے اور بہت زیادہ فیڈ بیک بھی دی ہیں تین تمام لوگوں جنہوں نے میں پکچر شیئر کی اور پیاری پیاری دعاوں بڑے میسجز سنڈ کی ہیں تو آپ شکل چیک کریں ماشاء اللہ اس کی چلے یہاں پہ پھر بہی بات جیسے آپ کو پسند ہے شوارما ویسے ہی آپ نے بنانا ہے سالات ڈال کے جو چکن ابھی کات ہے اس کی اوپر ڈالیں گے ایک کلو چکن میں آرش شوارما بہت آسانی سے بنا سکتے ایک کلو چکن میں آرش شوارما دوسری بات یہ کناہ کوئی پیٹا بریڈ آپ کو بنانی پڑے افتار میں بنائیں افتار کی دعوت میں بنائیں اید کی دعوت میں بنائیں رول بنا کے نہیں رکھنا سب کچھ بنا کے ٹیبل پہ لگا دیں جس نے کھانا ہے اپنی مرضی کا بنائیں اور انجوائے کریں لیکن ٹرائی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آنے والی ریسیپی اور ریمیبر گائز ہومید از بیسٹ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں اللہ حافظ